موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک تھا کوئی امید کرتا ہے سب خیریہ سے ہوگئے میں محمد وقا صاحب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لسانیو لوگ اچھو دوستو آئی چھنڈ شنڈ بڑی تھی یار سبو سبو سٹور پہ آئے ہیں ہم نے کوئی لکڑی شکریہ لے کے آئے ہیں موٹے موٹے لے کے آئے ہیں لیکن ہمارے ماری کی طوالے کچھ بند ہے یہاں پہ آگئے ہیں اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کو چیر کے چھوٹا کریں یہ دیکھیں دوستو علامہ صاحب کھڑے ہیں جی اس کو آرے کے ساتھ چیر کے چھوٹا کریں ٹکڑوں میں بنا رہے ہیں پھر کہتے جلدی آگ لگے گی ایک ساتھ ہی اپنا ہیلپر لے کے آئے ہیں عمر بھائی چیرہ دے رہے ہیں لکڑیوں کو چیرہ ہم نے لکڑیوں کو چیرہ دے لیا یہ دیکھنے چھوٹے سے ٹکڑے بنا لیا بھائی نے یہ جو ہمارے ساتھ ہے نا ڈوڈی سیال سیال صاحب اٹھاؤ نا لکڑیوں یار اٹھا کے لے کے چلو نا پھر اس کی آگ ہم آگ چلاتے ہیں آگ چلاتے ہیں جلاتے ہیں چلانا نہیں ہوتا جلانا ہوتا ہے پھر سیک نہیں ہے سیک نہیں ہے آگ سیک نہیں ہے لگڑی ہیں اپنے مقام پر پہنچ چکی ہیں اب یہاں پہ ان کو نا تڑکا لگایا جائے گا پھر اس کی آگ چلائی جائے گی اور پھر یہاں پہ آگ سیکھی جائے گی اچھا دوستو یار ابھی نا آگ کو پانچ دس منٹ لیٹ ہے وہ جلانے میں نا جلانے میں کچھ دیر لگ جائے گی میں نے کتنی دیر نا یہ ہمارے ساتھ لائٹنگ والے میں ان کے پاس آگئے ہمارے بھائی کے شادی تھی چھوٹے بھائی کی میرے ان کے ساتھ حساب کتاب چھوٹا کر لیں میں آپ کو لائٹنگ کی ویڈیو شیئر کروں گا آپ نے بتانا ہے اس لائٹنگ کے کتنے پیسے ہونے چاہیے یہ بھائی تم اس سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں ہاں جی تجمل بھائی بتائیں کتنا حساب کتاب ہے میرا یہ ایک لاکھ بیس ہزار بلتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پر یہ مانگ رہے ہیں چلو میں آپ کو پہلے ویڈیو شیئر کروں گا میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اسی یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اسی ویڈیو کے اندر ویڈیو بھی آئے گی آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ اس لائٹنگ کے کتنے پیسے ہونے چاہیے پانچ راتیں چلی ہے لائٹنگ اس لائٹنگ کے کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ نے وہی بتانا ہے کمنٹس میں بھائی نے بل بنا دی ایک لاکھ بیس ہزار پر اندر ساؤنڈ بھی تھا جنیٹر بھی تھا ایک لاکھ بیس ہزار پر بل بنایا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں اسی حصافت میں میں پھر بھائی کو پیسے دوں گا اب بھی بھائی کو پیسے نہیں دے رہا اب بھی تو میں نے بھائی کو صرف ساٹھ ہزار پر دیا ہے میں نے کہا باقی اب بھی صبر کریں پھر آپ کو دیں گے میں نے بھائی کو پیسے دیں گے اچھا دوستو ویسے نا یار ہر بندے نے طریف کی ان کی لیٹنگ کی یار کہتا ہے یہ آپ نے لیٹنگ مگوائی کہاں سے ہے یہ کاری گر کہاں سے ہے اس بھائی نے بڑی کمال کی لیٹنگ کی تھی یار ہمارے سٹیپ بھی بہت اچھے بنیو تھے مطلب جگہ اس طرح تھی کوئی اونچی تھی کوئی نیچی تھی اس حصاب سے لیٹنگ بھی بہت کمال کی ہوئی ہے لیکن کاری گری بہت کمال کی کی یس بھائی نے لیٹنگ کی ہر بندے نے طریف کی ہے روڑ سے جو گزرتا تھا وہ پکچر بنا کے ویڈیو بنا کے جاتا تھا کہتا ہے یہ لیٹنگ بڑی کمال ہوئی ہوئی ہے کس بندے نے لیٹنگ کی ہے چاہے کوئی ہمارے علاقے والا ویڈیو دیکھ رہا تو اس لیٹنگ والی دکان کا نام ہے مدسر لائٹ ڈیکوریشن اینڈ ساؤنڈ سسٹم لو جی دوستو آگ ریڈی ہو گئی ہے جل چکی ہے اب ہم نے سیکھنا شروع کرنی ہے آگ 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 سردی بڑی ہے یار سچی گال ہے بھائی سردی بڑی ہے اس بندے نے فیشن دے لگ گیا ہے انہوں فیشن دے پر لگ گیا جب اس کی طبیعہ خراب ہوتی ہے آٹھ داس ڈرپیں جو نا اس کے اندر وارنی پڑتی ہیں پھر یہ ٹھیک ہوتا ہے جب اس کا پروگرام وڑتا ہے نا آٹھ داس ڈرپیں بھی اندر وڑتی ہیں پھر ٹھیک ہوتی ہیں بھائی ٹائم بتا نا گڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم خراب ہے فیشن ٹائم خراب ہے فیشن بس عوام کو دکھانا جی میں نے بھی گڑی ڈالی گئی ہے جب آگ جلا رہے تھے نا کوئی بندہ نہیں تھا اب دیکھیں یہ حجوم چیک کرو جی چیک کرو حجوم چلو جی میں اپنے دیر لے گئی ہے اے دیکھ رو جی دے یہ بھی حجوم دے وی شامل ہے یہ بھی حجوم کے اندر شامل ہے آئے آئے بڑی سردی ہے یار بڑی سردی ہے دھونڈ سردی آگ اور ہم ہائے 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 صحیح ہے نا شیر و شیری بتانا یار اچھا دوستو ہم نے تپیر کا کھانا شانا کھایا کھانا شانا کھا کے نا ابو نا چائے مگوائی ہے یار چائے ضروری ہے سردی بہت زیادہ ہے نا چائے بھی اچھی لگتی ہے اگر سردی نہ ہو پھر چائے بھی اچھی نہیں لگتی اگر دھوپ نکلی ہونا پھر چائے بلکل اچھی نہیں لگتی سردی ہے نا سردی میں بار بار چائے پینے کا دل کرتا ہے بس دوستو ہمارا سارا دن ایسے گزرتا ہے جب میں نے بیٹھ کے آگ سے کی ہے کبھی وہاں پہ کبھی سٹور کے اندر جب گا گا جاتے ہیں پھر سٹور کے اندر جب پھر فری ہوتا ہوں پھر وہاں پہ جا کے آگ چلتی رہتی ہے سارا دن لکڑیوں پڑی ہوتی ہے آگ چلائی رکھتے ہیں سارا دن وہاں پہ آگ سے ایک لی پھر سٹور کے اندر آگئے کسٹمر ڈیل کر لیا پھر وہاں پہ اسی طرح ہمارا سارا دن گزرتا ہے آج کل روٹین کے مطابق جو آج کل کا محول ہے سردی ہے جیسے اس حساب سے اور چائے بھی ساسا چلتی ہے اچھا نا بندہ اگر چادر اتار کے باہر چائے نا ہماری زبان میں اس کو لکار بھی کہتے ہیں شال بھی کہتے ہیں لوگ لکار شال چادر چدر اگر اتار کر باہر جائے نا تو یہاں تھنڈ لگتے ہیں اس لئے ہم نے یہ نا والیٹی ہوئی یہاں طرف سے والیٹ کے رکھے نا پھر سکون رہتا ہے دوستو میں گھر آئے ہیں تو یہاں پہ بھی انگیٹھی کے اندر نا کوئلو شرح رکھے ہوئے آگ شاہ چٹائی ہوئی یہاں پہ بھی سردی والا محول ہے نا پھر گرمہ کرم تو ہونا ہے بیٹا میں میرا ساتھ بیٹھا ہے بیٹا کو تنگ کر رہا تھا گھرچی کے مارتا تھا سمان دینا تھا گھر کال کی تھی سمان دینا ہے بہت زیادہ تھانڈ ہی مقصہ کر پہتا گئی اب نا ہوا چل گئی یہ تھنڈ ہوا چل رہی ہے آج بھی دن نہیں نکلے گا میرے حساب سے تین تو بچ گئے ہیں بس شام ہونے والی ہے جیسے شام ہو رہی ہے تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں دن کے کہیں بھی نام انشان نہیں ہیں دیکھیں دھوند ہے درخت ہلے رہے ہیں ہوا چل رہی ہے ہوا تھنڈ تھنڈ ہوا لگ رہی ہے بہت تھنڈ ہوا ہے